بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں سوال کرتا ہوں رب عظیم سے اور عرش کے مالک بڑے سے کہ آپ کو کیا کرے شفایابی نصیب فرمائے سات مرتبہ یہ پڑھ لے اور مریض کو پھوک دے اور اس کے لیے دعا کر دے موت کے علاوہ جو بھی بیماری ہوگی اس کے لیے شفایابی کا سبب ضرور بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امت کو ہر پہلو پر امت کو ہر عمل پر امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے بیماری ہے اور بیمار کے لیے اپنی ہدایات ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ جوڑا کرنے والا ہے وہ اس کو اس کی بیماری کے نقشے میں آخرت کی طرف لے جا رہا اور اللہ جلال جلال اتنا عنام کس بنیاد پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کر کے دعا کی جا رہی ہے کہ وہ رب ہے عظیم ہے وہ رب ہے عرش کا مالک ہے مریض کے پاس جائیں تو اس کی دل جوئی دونوں چیزیں ایک ایک دعا کر لینا ایک چل کے اس کے پاس جانا اس کی دل جوئی اس میں شکستہ اور اس میں وہ منقصر اور ٹوٹے ہوئے دل میں ہے جب اس کی عیادت کے لیے جائیں گے تو اس کا دل جو ہے اس کے دل میں مزید محبت آئے گی اس کے دل میں تبدیلی آئے گی وہ خوشیت محسوس کرے گا دوسرا یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے حوالے سے زیادہ دیر نہ بیٹھیں ہاں اگر اس کو ایسے دوست سے ایسی شخصیت سے کہ جس سے اس کا دل مزید بیٹھنا چاہیے ورنہ یہ ایک اس کی جو طبیعت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے ٹائم لے لینا چاہیے اتنا ہی ٹائم ان کے اس کے پاس بیٹھنا چاہیے اور دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے